تیگ ٹی وی اپ ڈیٹس ایو آباو کرونا سیچویشن این کانیڈا این اراؤنڈ دلوگ ڈیلی کانیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایت تیگ ٹی وی میں ہوں بشا خان کانیڈا میں کرونا وائرس کے پہلاو کی صبرحکام تشویش میں مختیف مختلف صوبوں میں حکومتوں کے نئے اقزامات کیو بیک میں کرونا وائرس سے متاثرہ ہیلتھ کیر ملازمین کو کام پر آنے کی ہدایت کینیڈا کی شہری سخت حالات کے باوجود نئے سال کے لیے پور امید سرسٹھ فیصد شہری خدشات کے باوجود نئے سال کے لیے بہتر محسوس کر رہے ہیں ملک میں افراد زرکی شرح تقریباً دو دہائیوں میں اپنی بلند ترین شرح تک بڑھ چکی ہے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں تیزی متاثرہ افراد کی تعداد اکیس لاکھ سے تجاب اس کر گئی حلاکتیں تیس ہزار تین سو تیرہ پر ہو گئی سردام حسین کے مقدمے سے مطالق سابق امریکی سفیر کا چونکہ دینے والا انکشاب سابق امریکی سفیر کا کہنا ہے کہ سردام حسین پر جو کیس چلایا گیا اس میں کافی جھولتے اس میں کوئی شک نہیں کہ سردام حسین کا مقدمہ کئی پہلوں سے نہ مکمل تھا روسی سرحت کے قریب امریکی جاسوس تیاری کی پرواز سے کشید کی بڑھنے کا امکان تیارہ حدف کی نشان دہی کرنے اور مزائل کی رہنمائی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے امریکی تیارے کی پرواز کشیدی کو بڑھاوا دینے کا باعث بن سکتی ہے دنیا بھر میں کرونا سے چوبیس گھنٹے میں چھ ہزار سے زائد امواد پندرہ لاکھ کیسز ریپورٹ امریکہ میں کرونا کیسز میں اضافہ نیا ریکارڈ قائم دنیا بھر میں کرونا وائرس کے یوم یا نو لاکھ کیسز ریپورٹ ہونے لگے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فرمیسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا کی تقریباً تمام صوبوں میں کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے جس نے حکام کو تشویش میں مفتلا کر دیا ہے مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کی تقریباً تمام صوبوں میں کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے کینیڈا میں کوویڈ نائنٹین کیسوں کی بڑھتی ہوئی تاندار کے ساتھ مہکمہ صحت کی جانب سے نئے اعلانات کیے گئے ہیں جس میں صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کے لیے قارنٹینہ کے اوقات کو کم کرنے کے کیوبک کا منصوبہ شامل ہے کیوبیک نے کہا کہ ویکسینیشن کرنے والے ہیلپ کیئر عملے کو جو کوویڈ نائنٹین کے لیے مصبت ٹیسٹ کرتے ہیں اگر ان میں کوئی علامات نہیں ہیں تو انہیں سات دن کے بعد نوکری پر واپس جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے اور یہ کہ جو کارکنان کوویڈ نائنٹین کا شکار ہیں انہیں قارنٹینہ کی ضرورت نہیں ہے کیوبیک کی اپ ڈیٹ ایک ٹیکنیکی بریفنگ کے دوران سامنے آئی جس کے ایک دن بعد وزیر سہت کرسٹن ڈوب نے کہا کہ صوبے کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا لیکن سہت کی دیکھ بھال کرنے والے کچھ عملے کو ٹیسٹ مصبت آنے یا بے نقاب ہونے کے باوجود کام جاری رکھنے کی اجازت دی جائے اگر صوبہ سہت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے سہت کے عدداروں نے کہا کہ سہت کے کارکنوں کے لیے قرانتینہ کی مدد جو مصبت ٹیسٹ کرتے ہیں ہنگامی حالات میں دس دن سے کم کر کے صرف سات دن کر دی جائے گی منی ٹوبا اور آنٹیریو نے کہا ہے کہ وہ کیوبیک کے ملتے جلتے اقدامات پر غور کر رہے ہیں تاکہ ان کے اپنے سہت کے نظام کو مغلوب ہونے سے بچایا جا سکے پورے کینیڈا میں انفیکشن میں اضافہ ہو رہا ہے متعدد ٹیموں کے کھلاریوں کے ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد ایڈمنٹن اور ریڈ ڈیر الٹا میں ہونے والے عالمی جونئر ہاکی چیمپینشپ کی منسوخی کا باعث بھی بنی نیو فاؤنڈ لینڈ اور لیبرادور میں سہت کے حکام نے اعلان کیا کہ تاطیلات کے وقفے کے بعد اسکول ریموٹ لرننگ کی طرف منتقل ہو جائیں گے البرٹا میں ایک ہفتے میں کیسز کی تعداد دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے جبکہ نئے انفیکشن میں ایک دن میں سے سب سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ کیسز کی اصل تعداد ممکنہ طور پر زیادہ ہے کیونکہ کچھ سوبوں کی جانچ کی صلاحیت متاثر ہو رہی ہے اور کچھ رہائشی تیزی سے ٹیسٹ کر رہے ہیں کینیڈا کے شہری شدید سخت حالات کے باوجود نئے سال دوہزار بائیس میں بہتری کے لیے بور امید ہیں مزید حوال اس رپورٹ میں کینیڈا کے شہری شدید سخت حالات کے باوجود نئے سال دوہزار بائیس میں بہتری کے لیے پور امید ہیں کینیڈین گزشتہ بارہ مہینوں کے ایک چیلنج کے بعد امید کے ساتھ نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں جس میں کوویڈ نائنٹین کے سبب لوگوں کو جسمانی ذہنی اور معاشی نقصان کا سامنا رہا ہے ایک مشکل سال جس میں ملک میں افراتِ ذر کی شرح تقریباً دو دہائیوں میں اپنی بلند ترین شرح تک بڑھ گئی اور زندگی کی لاغت میں اضافہ ہوتا رہا آئی پی ایس او ایس کی جانب سے کیے گئے ایک نئے سروے کے مطابق سرسر فیصد افراد اپنی مالی بہبود کے بارے میں خدشات کے باوجود دوہزار بائیس کے بارے میں عام طور پر مصبت محسوس کر رہے ہیں دوہزار اکیس کے اختتام کے ساتھ ہی نصف سے بھی کم چھالیس فیصد کینیڈین اس بات پر متفق ہیں کہ گزشتہ سال ان کے خیال سے بہتر تھا جبکہ چون فیصد نے اس سے اتفاق نہیں کیا دو تہائی لوگ اپنی موجودہ مالی صورتحال کو مصبت انداز میں پیش کرتے ہیں جو دوہزار بیس کے برابر ہے دسمبر دوہزار بیس کے مقابلے میں کم کینیڈین چودہ فیصد مالی طور پر محسوس کر رہے ہیں یہ انکشاف اس وقت سامنے آیا جب اکتوبر میں افراد زر کی شرح دوہزار تین کے بعد سب سے زیادہ ہے یعنی چار اشاریہ سان فیصد کی خطیر شرح گیس کی اوچھی قیمتوں مکانات کی بڑھتی ہوئی لاغت اور اشیاء خردونوش کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے سروے کے نصف سے بھی کم پینتالیس فیصد جواب دہندگان کا کہنا ہے کہ وہ بجٹ کا احد کرنا چاہتے ہیں جبکہ ایک تہائی سے زیادہ کا مقصد ریٹائیمنٹ کے لیے بجٹ کرنا یا آنے والے سال میں زیادہ سرمایہ کاری کرنا ہے تاہم کینیڈینز کی بڑھتی ہوئی تعداد تسلیم کرتی ہے کہ کئی رکاوٹیں ہیں جو ان کے مالی اہداف کے حصول کی رحمہ ہائل ہیں گروسری اور کھانے پینے کی لاغت کو سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا گیا ہے جس کے بعد رہائش کے اخراجات ہیں پولنگ سے پتا چلتا ہے کہ کوویڈ نائنٹین وبا نے کینیڈینز کی ذہنی صحت پر نمائی اثر ڈالا ہے لائف ورکس کے ایک حالیہ سروے کے مطابق ہر چار میں سے ایک کام کرنے والے کینیڈین نے اشارہ کیا ہے کہ اس وبا کے بعد سے ان کی ذاتی اور کام کی زندگی خراف ہوئی ہے نومبر دوہزار اکیس میں لائف ورکس کا مہانہ منٹل ہیلپ انڈیکس کوویڈ نائنٹین سے پہلے کی سطح سے دس پوائنٹس کم رہا کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد اکیس لاکھ دو ہزار چار سو ستر تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 21,2,470 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 30,353 ہو گئیں ملک بھر میں 18,64,799 سے زائد مریض سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 7,25,841 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 10,200 ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں سوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 5,72,499 ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,702 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین سوبے البرٹا میں بھی اس محلق وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا سوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے سوبے میں 3,57,623 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 3,310 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریڈش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,44,671 ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,499 ہے عراق کے سابق امریکی صفیر رابرٹ فارڈ نے کہا ہے کہ صدام حسین پر جو کیس چلایا گیا اس میں کافی جھولتے اور متعدد اصولوں کی خلاف ورزیاں کی گئیں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں عراق کے سابق امریکی صفیر رابرٹ فارڈ نے کہا ہے کہ صدام حسین پر جو کیس چلایا گیا اس میں کافی جھولتے اور متعدد اصولوں کی خلاف ورزیاں کی گئیں بین الاقوامی خبر رسائے دارے کے مطابق سابق امریکی صفیر نے روسی سرکاری نیوز ایجنسی اسپٹنک کو دیئے گئے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ صدام حسین کا مقدمہ کئی پہلوں سے نامکمل تھا کچھ دفاعی وکیل قتل کر دیئے گئے اور عدالت میں صدام حسین کے خلاف ثبوت فراہم کیے گئے تو دفاعی وکلا کو اسے دیکھنے تک کی اجازت نہیں دی گئی یہی وجہ تھی جب شواہد زبان ہی بتلائے گئے تو وہ کلا ششدر اور حیران تھے روبرٹ نے مزید کہا ہاں یہ بات بھی صحیح ہے کہ ججز کے سامنے وہ دستاویزات بھی آئے جن پر صدام حسین کے دستخط موجود تھے جو انہیں براہ راز دجیل شہر میں قتل و غارت کا موجم ٹھہراتے تھے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سمات میں کئی عام اصولوں کی دھچیاں اڑائی گئیں واضح رہے کہ سابق عراقی صدر صدام حسین کو عید الازہ کی چانرات کو تیس دسمبر دوہزار چھے میں پھانسی دی گئی تھی یوکرین اور روس کی سرحت کے قریب امریکی جاسوس تیارہ پرواز کرتے ہوئے پایا گیا جس کو تجزیہ نگار کشیدگی بڑھنے کا ممکنہ سبب قرار دے رہے ہیں مزید جانیں گے اس رپورٹ میں یوکرین اور روس کی سرحت کے قریب امریکی جاسوس تیارہ پرواز کرتے ہوئے پایا گیا جس کو تجزیہ نگار کشیدگی بڑھنے کا ممکنہ سبب قرار دے رہے ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی جاسوس پوئنگ جے سٹار تیارہ روسی سرحت کے انتہائی قریب پرواز کرتے ہوئے پایا گیا یہ تیارہ حدف کی نشاندہی کرنے اور مزائل کی رہنمائی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ روس اور نیٹو کے دمیان کشیدگی کے محول میں امریکی تیارے کی پرواز کشیدگی کو بڑھاوہ دینے کا باعث بن سکتی ہے واضح رہے کہ یوکرینی سرحت کے قریب گزشتہ دنوں روسی افواج کی تائیناتی سے امریکہ اور روس کے ماہ بین صفارتی محاص پر خاصی کشیدگی دیکھنے میں آئی تھی تاہم بعد ازہ روس نے اپنی فوج کو واپس بلوا لیا تھا اومیکرون ویرینٹ نے دنیا پر پھر پنجے گارنا شروع کر دیئے امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس، جرمنی اور پولینڈ میں ہلاکتوں میں اضافہ ہو گیا کیسز دوبارہ لاکھوں میں پہنچ گئے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے چھ ہزار سے زائد امواد ہوئی اور پندرہ لاکھ کیسز سامنے آگئے امریکہ میں ایک روز میں چار لاکھ سے زائد کیسز ایک ہزار چار سو ارتیس افراد ہلاک ہو گئے عالمی دارہ سہت نے اومیکرون ویرینٹ کو نیا سنامی قرار دے دیا دنیا بھر میں کرونا وائرس کے یومیا نو لاکھ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومیکرون کی کیسز میں تیزی سے اضافہ جاری ہے امریکہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کی حالیہ لہر کا نیا ریکارٹ بن گیا اومیکرون ویرینٹ نے دنیا پر پھر پنچے گار نے شروع کر دیئے امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس، جرمنی اور پولینڈ میں ہلاکتوں میں اضافہ ہو گیا کیسز دوبارہ لاکھوں میں پہنچ گئے ڈینمارک، پرتگال، برطانیہ اور آسٹریلیا میں بھی کرونا وائرس کے ریکارٹ کیسز سامنے آئے ہیں بھارت بھر میں کرونا وائرس کے اومیکرون ویرینٹ کی کیسز کی تعداد نو سو اکسٹھ ہو گئی ہے بھارت میں گزشتہ روز کرونا وائرس کے تیرہ ہزار ایک سو چوون کیسز اور دو سو ارسٹھ اموات رپورٹ ہوئی بھارتی شہر ممبئی میں اومیکرون کے پھیلاؤ کے پیش نظر دفعہ ایک سو چوالیس میں سات جنوری تک توسی کر دی گئی ہے اومیکرون اور ڈیلٹا ویرینٹ مل کر کرونا کا نیا سنامی لاسکتے ہیں عالمی ادارہ سہت نے خچے کا اظہار کر دیا بیشتر ممالک نے بھی ہنگامی اقدامات شروع کر دیئے ہرمین شریفین میں ماسک اور سماجی فاصلی کی پابندی دوبارہ نافذ کر دی گئی عرب امارات نے نئی ویکسین سائنو فارم کے بوسٹر شارٹ کی ہنگامی منظوری دے دی کیوبا میں جنوری میں تمام آبادی کو بوسٹر شارٹ لگیں گے یونان نے بھی نئی سماجی پابندیہ لگا دی خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ میں گزشتہ ہفتے اکتر ہزار آٹھ سو اٹھارہ کرونا مریض اسپتالوں میں داخل ہوئے برطانیہ کے نظام صحت پر بھی دباؤ بڑھ گیا اسپتال پہنچنے والے اکثر مریضوں نے بوسٹر شارٹ نہیں لگوائیں ٹیگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیگ ٹی وی تیگ ٹی وی